آرمی چیف کا اس وقت کا لکھا ہے، نیبل چیف کا لکھا ہے، کیا جو ہے ائر فورس چیف کا لکھا ہے، کیا آئی ایس آئی کے چیف کا لکھا ہے، وہ شامل سے شریف سے اس میں جنہوں نے یہ کہا، ایک دفع نہیں دوسری دفعہ بھی شریف سے، تو میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بیانات لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں، ان سے پوچھیں کونسی افیشل سیکرسی ایکٹ اس میں یہ بہت دوری ہے، اور عوام ریاست ہے، لیکن میں نے کہا بدقسمتی ہے کہ کبھی حفومت ریاست بن جاتی ہے کبھی عدلیہ ریاست بن جاتی ہے، کبھی کوئی اور مقدر حق کے ریاست بن جاتی ہے، جس نے absolutely not کہا، ہم اسے جو ہے پابہ سلاسل پیزے ہٹا بھی دیا، تابداری کرتے ہوئے پابہ سلاسل بھی دیا، اور ایک ایک شک میں نے پڑھ کے سنائی جس کا اطلاق نہیں ہوتا، کسی طور پر بھی، نہ یہ prohibited area تھا، کیونکہ یہ جنگ کے دمانے میں بنائی گئی تھی ہے، یہ 1923 کا ایکٹیو ہے، تو جنگی کوئی ایسے تاکہ راز نہ اگلے جائیں، یا نقشہ نہ چلے جائیں، یا کوئی جو ہے ایٹم کی تنصیبات کہیں اور آشکارہ نہ ہو جائیں، یہ اس کے لیے بنیادی طور پر official secrecy act ہوتا ہے، نہ کہ پاکستان کے عوام کو جو ہے اعتماد میں لینے کے لیے اور بیسے بھی یہ جو foreign ministry ہے، یہ prohibited area میں نہیں آتی ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے official secrecy act اور پرائیم منسٹر کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا judge کرے گا، باقی وزیر پرائیم منسٹر کے حلف پرائیم منسٹر سے اجازت لے کر کوئی چیز جس کو کر سکتی ہیں، تو آئین کی ایک ایک چیز میں نے ان کو پڑھ کر سنائی، پریامبل سے لے کر جس میں جو ہے اور ریاست کی تاریخ میں صرف عوام ہیں، اس میں کوئی اور شریف کی کاریخشت نہیں ہوتا ہے، تو ریاست میں بھی اور پرتابداری اور بفاداری ریاست اور آئین کی ہے، اس پر خلارہ عمل کیجئے گا، پاکستان کے عوام کو جو ہے ان کی آزادی دیں اور ان کو جو ہے بنیادی حقوق جو ہے فراہم کیجئے گا، ابھی وہ دو بجے کے لیے دوبارہ رکھا ہے، ہماری جو ہے جو ہے آرگومنٹ جو ہے وہ ہم نے کپروٹ کر لیے ہیں، وہ میں نے پہلیلی جواب کی دو بجے دے رہنا ہے اور دو بجے دوسرے فریق کو سنیں گے، اور پھر مجھے اگر رائٹ آف ریپلائی کے لیے چچھ کہنا پڑا تو میں کون کا آپ نے کہا ریاست عوام ہے، کوئی اور نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے اتنے دلائی تو باوجود مقدمہ بندہ نہیں، پھر بھی کون ریاست پر قابض ہے بندے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا آپ نے کہا کہ اگر قرآن خان کی اوپر مقدمہ ہے، تو افیشن سی کرٹ ایک کے طرف اور لوگ بھی اس زمرے میں آنے چاہیے، وہ کون لوگوں کی طرف آپ کا اشانہ تھا، جن سے آپ نے کہا کہ جواب ابھی تک نہیں مانگ ہو گیا؟ میں نے یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے یہ معاملہ آیا سارا، انہوں نے کہا کہ یہ بلیکنڈ انٹر فیرت سے انکو دی افیر دل پاکستان ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں میں نے کہا کسی کا بیان لکھا ہے، آرمی چیف کا اس وقت کا لکھا ہے، نیبل چیف کا لکھا ہے، کیا جو ہے ائر فورس چیف کا لکھا ہے، کیا آئی ایس آئی کے چیف کا لکھا ہے، وہ شامل سے شریف سے اس میں جنہوں نے یہ کہا، ایک تفہ نہیں، دوسری دوا ب شریک تھے تو میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہیں ان کے بیانات لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں ان سے پوچھیں کونسی افیشل سیکرسی ایکٹ اس میں یہ ہوئی ہے اور میں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے بھٹو نے طاقت کا سرکشمہ عوام کہہ کے منذبت کر دیا عوام کو مقتدر کیا ہے انہیں حاکتل ساتھ میں صرف عوام ریاست ہے عوام ریاست ہے لیکن میں نے کہا بدقسمتی ہے کہ کبھی حفومت ریاست بن جاتی ہے کبھی عوام بچاری رول گئی ہے تو عوام کے ساتھ وفاداری آرٹکل پانچ میں ہے خوصہ صاحب بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی کے بڑے سینئر رہنمائے ہیں پرشید شاہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے لیے جو ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے وہ نون لیگ نہیں بچھا رہی کچھ اور لوگ ہیں تو آپ کی پارٹی کے وہ بڑے سینئر رہنمائے ہیں بتائیے گا کون لوگ ہیں وہ لیکن صاحب ظاہر ہے کہ یہ نواز شریف کا یہ پی ڈی ایم کا تسلسل ہے یہ جب جس میں اگر فواد احمد فواد ہوگا ہے جس میں ہاتھ چیما ہوگا ہے جس میں ڈاک رہی ہوگا ہے تو وہ پھر تسلسل ہے اور شرم آنی چاہیے میں نے تو کل بھی کیا تھا پرائیمنٹس نے کوئی پوچھے اور امبیسیڈر پاکستان کا یوکے کا وہ اس کو کیسے سی آف کرنے آیا تھا اور ریاستی پروٹیکل ایک مفرول ایک صدا یابضہ شک کو دے سکتے اس کے ساتھ ملائے تو سات سال سزا ہے دو سر سولہ تازی رات پاکستان میں اور یہاں امبیسیڈر جو ہے اس کو سی آف کرتا ہے تو یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کیا دکھانے کی پرش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم چوتی دفعہ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں یہ عوام چوتی ہمارے کی آپ دیکھیں دھتکار کے جو ہے اٹھارہ مہین میں انہوں نے کیا کیا ہے عوام کو انہوں نے جینا حرام کر دی ہے عوام کا نواز شریف آئے گا تو دھوٹ کی نتیاں بیہ جائیں گے نواز شریف آئے گا تو دھوٹ مار کر کے دھتی مہاں کا جو کچھ بچہ ہے وہ بھی لے جائے گا اگر نواز شریف کو دوبارہ آپ نے اکسے دار کیا